السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس بار دوہزار بائیس میں سفر المظفر کا چاند کب نظر آئے گا سفر کا چاند کب دیکھے گا اور سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ سفر کے مینے میں عالی حضرت عشق محبت امام احمد رضا خان فاظل برلوی علی رحمت الرزوان کا عرص مبارک بھی ہوتا ہے پیارے دوستو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس بار دوہزار بائیس میں عالی حضرت کا عرص مبارک بہت تزق احتمام کے ساتھ منائے جائے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ دو تین سال سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا عرص وغیرہ نہیں منائے جا رہا تھا ہاں ہلکا سا چھوٹا موٹا اپنے مسجد مداریسوں میں لوگ کر لیتے تھے لیکن اس بار انشاءاللہ بہت تزق احتمام کے ساتھ برلی کے دھرتی میں یہ عرص منائے جائے گا تو پیارے دوستو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ سفر کا چاند کب نکلے گا یہ جو محرم کا مہنہ چل رہا ہے تو پیارے عزیزو اگر محرم کا مہنہ انتیس کا ہوتا ہے تو اٹھائیس کو چاند نکلے گا انہیں اٹھائیس اگست کو چاند دیکھے گا اور انتیس اگست کو جو ہے چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی یعنی سفر کی پہلی تاریخ ہو گئی اور اگر محرم کا مہنہ پورا تیس کا ہوتا ہے محرم کا مہنہ اگر پورا تیس کا جاتا ہے تو اس حساب سے جو ہے انتیس اگسٹ کو چاند رات ہے یعنی چاند دیکھے گا اور تیس اگسٹ کو سفر مزفر کی پہلی تاریخ ہوگی تو پیارے دوستو اس حساب سے اگر انتیس کا چاند ہوتا ہے انتیس کا اگر محرم کا چاند ہو تو اعلیٰ حدت کا ارس مبارک جو ہے پچیس سفر یعنی بائیس سکتمبر کو پڑھتا ہے اور اگر محرم کا چاند پورے تیس کا ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ہے تیس اگست کو سفر کی پہلی تاریخ ہوگی تیس اگست کو سفر کی پہلی تاریخ ہوگی اور اس حساب سے جو ہے ارس آلہ حضرت جو ہے تئیس سفتمبر کو پڑے گا یعنی تئیس سفتمبر کو جو ہے پتیس سفر کی سفر کی پتیس تاریخ ہوگی دوستو پیارے عزیزو یہ تو چاند نکلنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ مہا آلہ حضرت کا ارس مبارک کا پڑتا ہے لیکن کنفرم ہے کہ اس بار دو ہزار بائیس میں آلہ حضرت کورس مبارک جو ہے بائیس تاریخ کو نہیں بائیس سفتمبر کو انشاءاللہ ہونے والا ہے دوستو اور سفر کا چاند جو ہے سفر مظفر کا چاند اور اس کی پہلی تاریخ جو ہے انتیس تاریخ کو انتیس سفتمبر کو انتیس اگست کو سفر کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ